موسیقی آپ کو بتائیں چلیں جسٹس مونی بختر حمینو دین جسٹس جمال مندخیر جسٹس مظاہر عالم سپریم کورڈ کا 63 نزرستانی کیس سماعت کیلئے پانچکنی لاجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ پانچکنی لاجر بینچ تیس ستمبر کو آٹیکل 63 نزرستانی کیس پر سماعت کرے گا چیف جسٹس قاضی فاضی ساتھ 63 نزرستانی بینچ کی سربراہی کریں گے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کا 63 کی نظرسانی کیس سماعت کے لیے پانچ رکھنی لاجر بینچ تشکیل پانچ رکھنی لاجر بینچ تیس ستمبر کو آرٹیکل 63 نظرسانی کیس کی سماعت کرے گا چیف جسٹس غازی فازی سا آرٹیکل 63 نظرسانی بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس منی بختر جسٹس عمین الدین خان جسٹس جمال مندو خیل جسٹس مظہر عالم نیا خیل بھی بینچ میں شامل ہیں سپریم کورٹ میں آرڈیوز لیگ کمیشن کیس آرڈیو لیگ کمیشن کیس سماعت کے لیے پانچ رکھنی لاجر بینچ تشکیل جسٹس منصول شاہ بینچ کی سربراہی کریں گے لاجر بینچ میں جسٹس جخیل آفریدی جسٹس عمین الدین خان شامل جسٹس جمال مندو خیل جسٹس مصرط حلالی بھی شامل ہیں آرڈیو لیگ کمیشن کیس سماعت تاریخ بعد میں بتائی جائے گی تاہم لاجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ آرڈیو لیگ کیس کی حوالے سے بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس کی سربراہی آج جسٹس منصول علی شاہ کریں گے پانچ رکھنی لاجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسا اور جسٹس عمین الدین خان کی شرکت جسٹس منصول علی شاہ کا ترمیمی آرڈینس پر تحفظات کا اظہار ذرائع کے مطابق جسٹس منصول علی شاہ جسٹس کمیٹی میں شرکت کیے بغیر چلے گئے ہیں آپ کو بتا چلیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اطلاع جسٹس منصول علی شاہ کا ترمیمی آرڈینس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اطلاع شیف جسٹس اور جسٹس عمین الدین خان کی شرکت مخصوص نشیسوں کے کیس میں اکسریتی ججو کا تفصیلی فیصلہ جاری تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصول علی شاہ نے تحریر کیا فیصلے میں کہا گیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کلحدم قرار دیتے ہیں الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئینڈ سے متصادم ہے الیکشن کمیشن یکم مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تفصیلی فیصلے میں کہا گیا انتخاب نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا آئینڈ یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں کھیلنے اور امیدوار کھڑا کرنے کے حوالے سے نہیں رکتا پاکستان طریقہ انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور مقصوص تشہیستوں کی حق دار ہے آپ گھتا ہے پیٹر ایک مطابق بوٹر نے ان کے امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا ہے فیصلہ سامنے آگیا الیکشن کمیشن کے یکم آج کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں فیصلے میں بیان سامنے آگیا مقصوص نشستوں سے مطارق اکثریتی فیصلہ اردو زبان میں جاری کرنے کا حکم مقصوص سیٹین پی ٹی آئی کا حق الیکشن کمیشن مقصوص نشستوں پر تریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے ان نشستوں پر دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے نامزد کردہ افراد کا کوئی حق نہیں رویے پر بھی حیرانی کا اظہار کیا کہا کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کے انعقاد میں ناکام رہا انتخابی عمل میں نمائی غلطیوں کے باعث عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے پیستے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا یکم آج کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں یاد رہے یکم آج کو کمیشن نے مقصود نشستیں آلوٹ کرنے کے سنی اتحاد کانسل کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا پیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوجن پیدا ہی نہ ہوتی الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے انتخابی نشان نہ ہونے پر مقصود نشستیں نہ دیا جانا اضافی سزا ہے عدالت نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی کی کہا پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے تفصیلی فیصلے میں دو ججز کے اقترافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے قرار دیا کہ جس انداز سے جسٹس امین الدین اور جسٹس نئی مختر نے اکثریتی فیصلے پر اقتراف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں عدالت نے فیصلے کو اردو زمان میں بھی جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا اردو ترجمے کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کریں عدالتی فیصلے کے بارے میں ارائے دی جا سکتی ہے اس فیصلے میں تشریح نہیں آئین کو ری رائٹ کیا گیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے پریس کانفرنس میں کہا آئین میں تین دن کے اندر آزات اور حراقین کو کسی سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے قانون سازی پارلیمان کا حق ہے پارلیمنٹ کے قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالا ہے حالیہ قانون سازی کا ذکر عدالتی فیصلوں میں ہونا نہیں چاہیے تھا تحریک انصاف پشاورائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فریق ہی نہیں تھی مجھلے کے بارے میں ظاہر ہے رائے دی جا سکتی ہے کہ آپ نے جیتنے کے بعد تین روز کے اندر اگر آپ آزاد حیثیت سے منتخب ہو کے آئے ہیں تو تین روز کے اندر آپ نے کسی پلٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے پارلیمان کی قانون سازی کا اختیار ہے وہ کلی ہے اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کو جو پارلیمان کی قانون سازی ہے لیجسلیچر کی طرف سے بنایا گیا قانون وہ ان فیصلوں پہ فائق ہوگا نہ وہ پارٹی فریق بنی پشاورائی کورٹ کے سامنے نہ وہ پارٹی فریق بنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے جو دو موزز جیج ستائبان ہیں جنہوں نے ڈیسینٹنگ اپنی رائے دی تھی اختلافی نوٹ لکھا تھا ان کے بارے میں بھی کافی سکتی سے کچھ لکھا گیا ہے الیکشن کمیشنر میں مقصوص رشیستوں پر اجلاس پھر بے نتیجہ ختم الیکشن کمیشن آج کے اجلاس میں بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا قانونی مہارین سے مزید مشابرت جاری رکھنے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں الیکشن کمیشن کے محبران حکام اور قانونی ٹیم شریک ہوئے مقصوص رشیستوں پر سپریم کھوٹ بارے عمل درامت پر خور کیا گیا سپریم کھوٹ نے جمہوریت کو مصبوط کیا تمام سیاسی جماعتوں کے دیرینہ مطالبے کی تائد کی ہے سپریم کھوٹ نے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوال اٹھا دیا ہے واضح کیا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ترٹی نائن موجود تھے اور باقی فوٹی ون کے بارے میں جو سپریم کھوٹ نے ذکر کیا ہے پوٹی ون میں سے چالیس کے ہم نے ایفیڈیوٹ فائل کروائے تھے ان میں سے دو سیٹیں ہماری ریکاؤنٹنگ کے آڑ میں زائع ہو چکی ہے وہ بھی سیٹیں ہماری ہی تھی لیکن سازش کے نتیجے میں وہ ہماری سیٹیں چار ہزار کی کیا اس میں تئیس ہزار کی ویلٹ ووٹوں کو ان ویلٹ کر کے جا چکی ہے سپریم کھوٹ نے آرٹیکل سیونٹین کو اور پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کیا ہے سپریم کھوٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کر دیا ہے واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا وزیراعظم شہباز شریف لندن میں دورزہ قیام کے بعد امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس خطاب کریں گے عالمی راہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے دوست ممالک سرواحان سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے لندن ہارلے سٹیٹ کی کلینک میں طبی معاینہ کروایا کمر میں درد کے حوالے سے طبی معاینہ ان کی ذاتی معالج رکھیا طبی معاینہ دو گھنٹے تک جاری رہا جس کے بعد امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے وزیراعظم یوین جنرل اسمبلی اجلاس پر شرکت کریں گے وزیراعظم کی اقوام متحدہ کیس کےٹری جنرل انٹونیا گوتریس بل گیٹس صدر عالمی بینک ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوگی پاکستانی وفد برونائی دار السلام کے سلطان کے زہرانے میں شرکت کرے گا وزیر دفاع خاجہ سے وزیر اطلاعات اور نشریات اتاتارر خاند مقبول صدیقی معامل خصوصی تاریخ فاطبی پاکستانی وفد میں شامل ہیں وزیراعظم پجاب بریم نواز اور پاکستان سبیق نون کے صدر نواز شریف سے امریکی صفیر جنرل بلوم نے ملاقات کی ہے جس پہ بامی دلچسپی کے امور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباتلہ خیال کیا گیا ہے امریکی صفیر جنرل بلوم اور کانسل جنرل کرسٹن ہاکن نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مواقع بڑھانے پر تباتلہ خیال کیا اس حوال سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں امریکی صفیر کانسل جنرل کی ملاقات ہوئی ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے اس موقع پر نواز شریف بھی موجود تھے پنجاب کی سینئر برسیر مریم اور عزیب اور ترجمان نصر اللہ ملک بھی اس موقع پر موجود تھے آپ کو ہوتا ہے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباتلہ خیال کیا گیا امریکی صفیر اور کانسل جنرل پاک امریکہ تجارتی مواقع بڑھانے پر سور دیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف سے امریکی صفیر ڈالرل بلوم کی ملاقات ہوئی ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف سے امریکی صفیر کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر پاک امریکہ تعلقات کے فروغ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباتلہ خیال کیا گیا اس موقع پنجاب کے سینئر وزیر مریم اور عزیب بھی اس ملاقات میں شریک ہوئی ہیں اہم قبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں لاہور میں وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور میاں نواز شریف سے امریکی صفیر اور کونسٹ جنرل کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے مزید جانے گے عمر دراز گندل سے جی عمر دراز آگاہ کیجئے جی آج جے امریکی صفیر ڈالرل بلوم جو ہیں وہ وقت کی امریکی صفیر جاتی عمرہ پہنچے جہاں پہ پنجاب کی وزیرالہ مریم نواز شریف اور مسلمی قنون کے جسدر نواز شریف ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پاک امریکہ تعلقات کے پروف اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پہ تباتہ خیال کیا گیا ہے مریم نواز شریف نے اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی مابین بہترین دوستانہ تعلقات ہیں مزید ان کو تقویت دینے کے لیے ہم پر عزم ہیں اور کہا کہ پاک امریکہ تجارت میں بے پناہ پوٹینشل موجود ہے جس سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے حکومت میں مختصر عرصے میں متعدد شبہ میں نمائی کامیابیاں حاصل کی ہیں جبکہ امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم جو تھے ان کے ساتھ کونسٹر جنرل کرسٹن ہاکنز بھی موجود تھی اور انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی مواقع بڑھانے کے حوالے سے تباتہ خیال کیا اور اس ملاقات میں مستقبل کے تقاضوں کو مدد نظر لکھتے ہوئے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر بھی غور کیا گیا ہے جسٹس پنسور نے ترمیمی آرڈینس اور جیجز کمیٹی کی تشکیل پر سوالات اٹھا دیئے کہتے ہیں ترمیمی آرڈینس کے نفاظ کے چند گھنٹوں کے اندر ہی نئی جیجز کمیٹی کو نوٹفائی کیا گیا کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے اس بارے میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیوں دوسرے سینئر ترین جج جسٹس بنیب اختر کو کمیٹی تشکیل سے ہٹا دیا گیا ہے یہ نہیں بتایا گیا کیوں اگلے سینئر ترین جج کو نظر انداز کیا گیا اور اس کی بجائے چوتھے سینئر ترین جج کو کمیٹی کے رکن کے طور پر منتخب کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دیا گیا اس بارے میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی جسٹس منصور کہتے ہیں جسٹس منصور نے ترمیمی آرڈینس اور جیجز کمیٹی کے تشکیل پر سوالات اٹھا دیئے ترمیمی آرڈینس کے نفاظ کے چند گھنٹوں کے اندر ہی نئی جیجز کمیٹی کو نوٹفائی کر دیا گیا کیوں دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منی بختر کو کمیٹی کی تشکیل سے اہٹا دیا گیا اور چوتھے نمبر پر آنے والے جج کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے جسٹس منصور نے ترمیمی آرڈینس اور جیجز کمیٹی کے تشکیل پر سوال اٹھا دیئے بشار تراجہ مزید بتائیں گے بشارت آگاہ کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈینس اور جیجز کمیٹی کی تشکیل پر بہت عام سوالات اٹھا دیا جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈینس کے نفاظ کے چند گھنٹوں کے اندر ہی نوٹفائی کیا گیا کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دیا گیا اس بارے میں کوئی وجہ نہیں بتائے کی یہ بھی لکھا گیا کیوں کہ دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منی بختر کو کمیٹی کی تشکیل سے اٹھا دیا گیا یہ نہیں بتایا گیا کیوں اگلے سینئر ترین جج کو نظر انداز کیا گیا تو اس کے بجائے چوتھے سینئر ترین جج کو کمیٹی کے ریپونٹ کے توتر نمضات کیا گیا یہ بھی لکھا گیا یہ بدقسمتی ہے کہ چناؤ کے غیر جمہوری طریقہ کار میں ایک فرد کا غلبہ ہوتا ہے اصل میں ایکٹ ادارت کا کام ایک آدمی کے شو کے پرانے تصور سے آگے بڑھتا ہے اور یہ بھی لکھا تھے جب تک فل کورٹ آڈینس کا جائزہ نہ رہے یہی بہت شکریہ بشارت راجہ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اکوتا پاک فوج کی لیفٹنین جنرل محمد آسم ملک آئی ایس آئی کا نیا سربراہ مقرح کر دیا گیا وہ تیس تنبر کو نئی ذمہ داریہ سنبھالیں گے لیفٹنین جنرل آسم تجربے اور علم کی دولت سے مالا بال کئی برسوں سے فوج میں اہم عوضوں پر مختلف قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ پاک فوج کے بڑے عوضوں پر بڑی تبدیلی لیفٹنین جنرل آسم ملک انٹر سربیسز انٹیلیجنس کے نئے ڈائریکٹر جنرل تائیونات مزارت دفاع کی زانب سے جاری تفصیل کے مطابق لیفٹنین جنرل آسم تیس ستمبر سے اپنے عوضے کی ذمہ داری سنبھالیں گے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیوناتی کے لیے وزیراعظم شبازشیف کے پاس چار نام بھیجوائے گئے تھے جس کے بعد لیفٹنین جنرل آسم ملک کو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی تائیونات کر دیا گیا لیفٹنین جنرل آسم ملک اس سے قبل جی ایچ کیو میں ایڈجوٹین جنرل تائیونات تھے وہ بلوچستان میں انفینٹری ڈیویجن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیٹ کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں جبکہ اپنے کورس میں احزادی شمچیر بھی حاصل کر چکے ہیں چیف انسٹرکٹر اینڈی ایو اور انسٹرکٹر کمانڈ انسٹاف کالیج کوئٹا کے فرائز بھی انجام دے چکے ہیں لیفٹنین جنرل آسم کے تعلیمی پاسے منظر میں فورٹ لیون ورٹ اور برطانیہ کے روال کالیج آف ڈیفنس سٹیڈی سے گریجویشن چامل ہے ذرائع کے بطابق لیفٹنین جنرل آسم ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد بولام محمد بھی لیفٹنین جنرل تائینات رہے اور انہوں نے کور کمانڈر آولپنڈی کے فرائز بھی انجام دیئے سابق بی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل ندیم احمد انجم اپنے حدے سے صبح دوش ہو جائیں گے انہیں سکمبر دوہزار تیس میں ریٹائرڈ ہونا تھا لیکن ان کے حدے میں تا حکم سانی توسی کی گئی تھی نیوز بلٹن سے اب تک لیتا ہے دیکھتے رہے یہ بھی این نیوز قوم کی سوچ